ہمارے چینل کنٹری ایکسپلورر میں آپ کا ایک بار فر سے سواگت ہے تو دوستو ہمارے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ جو درشی دکھا رہے ہیں یہ گلمگ کے ہیں یہ جو درشی ہے یہ گلمگ کے لیٹسٹ درشی ہے اور اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ گلمگ کا جو ویڈر ہے وہ کیسا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں می اور جون میں اس کے علاوہ ہم آپ کو سنو کے بارے میں بھی جان کری دیں گے کہ آپ گلمگ میں سنو کہاں کہاں دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں جو ویڈر ہے وہ کافی ڈرائی ہے اس بار اور جو سنو ہے نیچے کے علاقوں میں وہ میلٹ ہو چکی ہے اور ہم ابھی کھڑے ہیں گلمگ کے ٹیکسی سٹینڈ میں اور یہاں سے ہم مو کریں گے گلمگ گنڈولا تک جیہاں دوستو تو یہاں سے ہم ہمارے پاس دو آپشنز ہیں گلمگ گنڈولا پہنچنے کے لئے نمبر ون ہے کہ ہم یہاں سے پونی رائیڈ کر سکتے ہیں بکرز یہاں سے آگے آپ کو شاید ٹیکسی یا پھر کار الاؤ نہیں کی جاتی ہے تو یہاں سے ہم پونی لے سکتے ہیں اور جو ڈسٹنس ہے یہاں ٹیکسی سٹینڈ سے لے کے گلمگ گنڈولا تک وہ قریب ایک کلومیٹر ہے تو آپ واک کر کے بھی جا سکتے ہیں ٹیکسی سٹینڈ سے لے کے گلمگ گنڈولا تک یا پھر آپ پونی وہاں پہ ہائر کر سکتے ہیں تو ہمارا جو سجیشن ہے کہ آپ وہاں سے واک کر کے گنڈولا تک پہنچیں تو اب بھی ہم پہنچ گئے ہیں گنڈولا سٹیشن کے آس پاس تو دوستو یہ جو ہٹ یا بیلڈنگ آپ دیکھ پا رہے ہیں تو یہ گلمگ گنڈولا کا جو ٹیکٹ بکنگ کاؤنٹر ہے وہ ہے اور یہاں سے ابھی ٹیکٹس بک نہیں ہو رہی ہے بکرس ابھی گورنمنٹ نے جو ڈیسیجن لیا ہے کہ وہ خالی آن لائن ٹیکٹس ایشو کریں گے گلمگ گنڈولا کے لیے اور اس تھی یہاں پہ ابھی کچھ بیلڈ آپ کو نہیں دکھائی دے رہی ہے براق ہے اس کا حملہ ، اس کا حملہ تو دوستو یہ جو کیو آپ دیکھ رہے ہیں آگے تو یہ کیو جو ہے یہ گولمک گنڈولا کا جو بورڈنگ کا ہے اس کا کیو ہے اور یہاں پہ آپ کافی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں جو آپ نے بورڈنگ کا ویٹ کر رہے ہیں تو دوستو یہ جو ایڈیا ہے یہ گولمک گنڈولا کا جو سٹیشن ہے اس کے جس سامنے ہے اور یہاں سے آپ اگر آپ ای ٹی وی ہائر کرنا چاہتے ہیں یا ای ٹی وی کی سواری کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ای ٹی وی ہائر کر سکتے ہیں تو اس میں میکسیمم ڈرائیور کے علاوہ ایک پیسنجر کو الاغ کیا جاتا ہے اور اس کے جو چارجز ہے وہ قریب ٹو تھاؤزنڈ روپیز ہے فار فورٹی فائی منٹس تو یہ آپ کو گولمک جو بیس سٹیشن ہے وہاں سے اوپر تک لے جائے گا جہاں سے آپ گولمک کا پورا ویو انجوائی کر سکتے ہیں تو سنو کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی جو بیس سٹیشن ہے گولمک گرنڈولا کا وہاں پہ بلکل بھی سنو نہیں ہے اور اگر آپ گولمک گرنڈولا بورڈ کرتے ہیں تو آپ کو فیز ون پہ بھی سنو ابھی نہیں ملے گا لیکن اگر آپ فیز ون سے تھوڑا واک کریں گے اوپر تک تو وہاں پہ آپ کو سنو مل جائے گا ابھی اور اگر آپ فیز ڈو تک جاتے ہیں بائی گرنڈولا تو آپ کو وہاں ابھی سنو ملے گا اور آپ اس وہاں پہ سنو انجوائی کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو لیکن ایک چیز کا دیان رکھیں کہ جو فیز ڈو ہے وہ مینٹیننس کی وجہ سے کافی دنوں تک ابھی بند رہا ہے اور اگر وہاں پہ ابھی آپ کو بیڈ ویڈر ملتا ہے جو کی آفن وہاں پہ بیڈ ویڈر کی سمسیہ آتی رہتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا جو ٹکٹ ہے جو آپ آن لائن بک کرتے ہیں فیز سیکنڈ کے لیے تو وہ کینسل بھی ہو سکتی ہے بیکرز جب بھی کبھی موسم زیادہ خراب ہو جاتا ہے گولمک میں تو گنڈولا کا جو فیز ڈو ہے اس کو بند کیا جاتا ہے اس بیڈ ویڈر کی وجہ سے تو ان دیٹ کیس اگر آپ کا جو گنڈولا ہے کینسل رہتا ہے کسی وجہ سے تو آپ کو اپنا جو پیسہ ہے اس کا پورا ری فنڈ مل جائے گا اور یہ ری فنڈ آپ کو تین سے پانچ دنوں میں آپ کی ایکاؤنٹ تک پہنچ جائے گا مل جائے گا مل جائے گا موسیقی